ہر ایک مومن کی دل کی ہے ستا مسلم پرسن اللہ نبدلا ہے نبدلے گا قرام مسلم پرسن اللہ الحمدللہ الكفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العزیز ہم سب کے لئے لائقِ عزت و احترام اس جلسے کے روحِ روان آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بوٹ کے معزز رکن محترم حاجی عبدالوحاب باریک صاحب آپ کے اس ناکپور کی زی علم اور محترم شخصیت اور اس جلسے کے صدر محترم حضرت علامہ عبدالقدیر صاحب قبلہ اور ابھی ہمارے جن بزرگ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ملک کے موجودہ حالات کی روشنی میں بڑی گرہ قدر اور قیمتی باتیں ہم سب کے سامنے یہ اشارت فرمائی حضرت نونہ عبدالرشید قلندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر تمام مسالک اور جماعتوں کے نمائندہ حضرات اور آپ تمام مقابل احترام بھائیو کہنے والے نے کہا تھا مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے اس سرزمین پر اسلام اللہ کے فیصلے کے مطابق آیا ہے پھر سے ہی اس بات کو سن لیجیے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام اللہ کے فیصلے کے مطابق آیا ہے رہنے کے لیے آیا ہے جانے کے لیے نہیں آیا انسانوں کے فیصلے ان کے ارادے ان کے آزائم ان کے منصوبے جو کچھ بھی ہوں ان تمام ارادوں اور منصوبوں پر اللہ کا ارادہ غالب آتا ہے اور تمام فیصلوں سے بڑھ کر اللہ کا فیصلہ ہے دین کے سلسلے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں کی پھونک سے بجھا دیں اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور ایمان کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنے ہی برا کیوں نہ لگے گی اس لئے اس بات کا تو اتمینام رکھئے کہ اسلام باقی رہنے والا ہے ترکی کا بھی ذکر کیا تھا حضرت محترم نے ایک لانب عرصے تک ترکی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز تھا خلافت قائم تھی خلافت عثمانیہ اس خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبد الحمید خان گزرین یہ وہ باغیرت انسان ہے کہ جب ان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ ہم کو فلسطین میں عرض مقدس میں کچھ زمین دے دی جائے مظلوم پریشان حال یہودیوں کو آباد کرنے کے لیے تو انہوں نے انکار کیا لالش دیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ ایک ساری کائنات کی دولت عبد الحمید خان کے قدموں میں لاکر ڈال دو گے اور اس کے بعد ایک گز زمین بھی مانگو گے تو میں تم کو دینے کے لیے تیار دوں پھر در آیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی سلطنت تکڑے تکڑے ہو جائے انہوں نے کہا کہ جان کی قیمت پر بھی اپنی زندگی میں یہودیوں کو زمین نہیں دوں گا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑے دشمن اسلام کے اور قرآن کے اور اہل ایمان کے اور ہمارے آقا سید الاولین والآخرین اشرف الانبیائی والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں ہر ایک مومن کے دل کی ہے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ جانتے تھے